تو آج کی صبح کا آگاز ہمارا نیلم ویلی کے خوبصورت گاؤں اپر نیلم سے ہوا سرحدی علاقہ دریا کے دونوں جانب کشمیر کا خوبصورت گاؤں کیرن کیرن سے پتلیاں جیل کا سفر تقریباً اکیس کلومیٹر ہے جو کہ تقریباً چار گھنٹے میں تے کیا جا سکتا ہے ایک نئی صبح ایک نیا سفر بچپن کی کہانیاں خوبصورت جھیلوں جرنوں اور سرسبز وادیوں کا تصور بادلوں کی شوخیاں ہواوں کی سرگوشیاں پھولوں کے بیس میں اور ریوں کے دیس میں میں نے بچپن کی تصوراتی کہانیوں کو حقیقت میں دیکھا یہی حقیقت ہے یہی زندگی ہے آؤ بلا کے دنیا کی الجنوب کو خوابوں کی دنیا حقیقت میں دیکھیں موسیقی 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 pää موسیقی سلیم بھائی سلیم بھائی جو چیز ہم نے سیکھی ہے میں ہم دوستوں میں سب پاتے کہا رہے تھے کہ کل سے ہم نے نا یہ آج پتنیاں لیک جا رہے ہیں تو یہ بتایا ہمارے راجہ سامنے یہ جو پانی ہمارے ساتھ ہے اسی لیک سے آرہا ہے تو ایک چیز ہم نے یہ سیکھی آج گوڈ بوائی بن گیا ہے بڑا اچھا لگتا ہے ہماری اوبر میں اپنے اپنے بوائی کہنا تو بوائی یہ دیکھو کتنے خوبصورت ہی رہی ہیں یہ دیکھو کتنے خوبصورت ہی رہے ہیں موسیقی میں یہ بات کر رہے ہیں تو اتنا خوبصورت ہی رہا ہے میں نے سمجھا کہ یہ خوبصورت ہی کی اس سے زیادہ توہین ہی ہو سکتی کہ ہم یہاں کڑے نہ ہو اور ریکارڈنگ نہ کریں کیونکہ جو دیکھنے والے ہیں ان کو پتا چلے میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی کیمرہ نہ اس بیوٹی کو نہیں پکڑ سکتا مطلب یہ صرف انسانی آنکھ ہی ہے اور یہ کتنے کچھ نصیب لوگ ہیں تو یہ علاقہ بھی تقریباً ہم سمجھے اپن نیلم سے نکلیں ہم ایک گھنٹہ ڈیٹ گھنٹہ کے دوران آپ یہاں جائیں گے یہاں آپ کا پہلا سٹاپ ہو سکتا ہے پہوٹ یو پتریاں لے انشاءاللہ انشاءاللہ اور گارڈی سو کائنٹ ٹو آس آج سورج بھی ہے ایک ہی وقت میں بادل بھی ہے سورج بھی ہے پانی بھی ہے گرینری بھی ہے چادر طرف پہاڑ ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا آج ٹیکنکلی ہمارا پہلا سٹاپ ہے اور انشاءاللہ ہم ہم باقی جو جو لے کی طرف جائیں گے پھر آپ سے در قرصت لگائیں گے اور آپ سے ملتے رہیں گے تو آپ نے خیال لگیں اور ہمارے ساتھ چلتے جائیں جو جو ہم پتلیاں جیل کی طرف بڑھ رہے تھے چاروں اطراف دل فریب نظاریں قدرت کی رنگینیاں بخیرے تھے موسیقی 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 اگر دیکھا جائے رتی گلی کے تو میرے خیال سے یہ تو بہترین ہے ہم ابھی آئے ہیں تھوڑا سا بیچ میں وہ آف روڈ ہے کبھی آف روڈ آتے ہیں مڈی روڈ ہے لیکن ٹھیک ہے اتنا بمپی شیکی روڈ نہیں ہے جس طرح سے ہمارا رتی گلی کے بڑی بڑی روکس پڑی ہیں روکس کے اوپر سے گاڑی جاتی ہے تو میرے خیال سے یہ بہترین ہے خوبصورت ہے اور یہاں آنا چاہیے اس میں ہے کہ یہ علاقہ اس میں آن ایکسپلورڈ ہے تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی آپ کو اچھی چیزیں لکھائیں اور اچھا گائیڈ کریں آپ دیکھتے ہیں نیرو میں آپ جاتے ہیں جب رتی گلی میں جاتے ہیں کہ آپ نیرو بارڈر سے جاتے ہیں تو بیوز نہیں ملتے آپ کو جتنے کی یہاں سے آپ کو دیکھتے ہیں وارٹر سریمز گزرتے ہیں چھوٹی چھوٹی وارٹر فالز گزرتے ہیں اور اس رستے میں آپ کو بہت ساری گلیشیر جنگل اور بہت ساری چیزیں مطلب دیکھنے کی ملتی ہیں ملتی ہے کہ یہ بہت ساری بہت ساری ہے اس سے آپ کا ایڈوینچر یا آپ یہ کہیں کہ مس مرائزنگ جو آپ کا وزٹ ہو یا ایک طورس ساری بہت ساری ہو یا اس سے بہت ساری بہت ساری ہے ابھی انشاءاللہ ہم ناشتہ کر کے پتلے لے کھونچیں وہاں پر بھی آپ کو انشاءاللہ آپگیٹ کریں میں سمجھتا ہوں وہ ایک لفظ ہوتا ہے کسی چیز کو چھپا لینا وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہیرہ یا ایسا جھول جو چھپا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم وہاں گئے نہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ اس علاقے کی وہ خسون ہے اس علاقے کی وہ خوبصوری چیز ہے جو چھپی ہوئی ہے اتنا سرپرائزنگ اتنا انٹرسٹنگ یہ ایک سرپرائز ملا میں ایک تو جو سب سے بڑا کمال ہے اس علاقے کا اس کی اوریجنالٹی ہے ایک عبادی ہے یہاں پہ یہاں پہ ہمیں پورا صبح سے ہم آیا میں ڈیزل کی سمیل نہیں ہے کہیں ٹریفک جام نظر نہیں ہے گاڑیوں کا وہ آمنہ سامنا نظر نہیں ہے اور انتہائی سادہ لوگ ہیں کمپیر ٹو ادر پلیسز میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے واقعی کسی نے کشمیر کو اس کی ٹرو سپیرٹ میں دیکھتا ہے اس کے ٹرو ویدر میں دیکھتا ہے ٹرو نیچر میں دیکھتا ہے وہ کمال کی کمبینیشن ہے قدرت کی اب اتنے لکی ہیں ایک ہی دن میں ہمیں سورج ملے ایک ہی دن میں ہمیں بادل ملے ہلکی سی بارش بھی ملی ہے ہلکی سی ٹھنڈ بھی ملی ہے سبر بھی ملے سپرنگ بھی میں سمجھتا ہوں پانچ موسم ہم نے ایک دن میں ایک دن میں پانچ موسم ہم نے ایک دن میں تقریباً میں نے بتایا یہاں بتایا لوگوں نے کہ ایک گھنٹہ فردر رہ گیا اور یہاں میں نے ایک ناشمات ہی کھائی ہے جو سنا ہے کہ اس علاقے کیا اتنی لذیذ پانی مٹھاس اس میں ایسے فریشنس آگی لگا ہے سارے دن کا رائٹ جو پوری ہوگی ہے آپナر Amerika اور سارے دن کے جو سے شرح آپ جو سے موسم موسیقی موسیقی یہ تو بیسٹ آف تی ٹریک ہے میں نے زندگی میں اتنی آبشاری نہیں دیکھئے یہ بھی میرے رائٹ پہ پانچ آبشاریں تھی ایٹ ون ٹائم اور اون لیٹ پہ تین تھی یعنی کہ میں نے زندگی میں ایک ویو میں آٹھ آبشاریں انبلیوی بل خوبصورتی کی انتہا سے بھی آگے کا لفظ ہے ہم شاٹ آ ورڈز یہ دیکھیں میرا لیے یہ پاکستان کا سب سے خوبصورت گاؤں ہیں کمال ہے وہ دیکھیں پیچھے سے پانی آ رہا ہے آگے گرین ہے لش گرین ہے ساتھ دریاں بہر ہیں پچے کھیر رہے ہیں اور پھول دیکھیں پھولوں پھول سے ربرائی یہ کرر دیتی ہے پرپل آگے پیلا یلو پرپل کا کاملکیشن ہے پھول ہی پھول پھول پانی گھر ہوا اور وہ کہتے ہیں نا کہ حسن تو ایسے بھی دیکھنے والے کی آنکھ پر ہوتا ہے تو جب تک یہ جو حسن پرست لوگ ہیں جو نیچر پرست ہیں ان کے لیے تو یہ ہیون سے کام کا لفظی تھی ان کے لیے دیکھیں ساتھگی مٹی مٹ سے بنے کر سادھا اکسانیت یلیفارمٹی تو میرا نے کلوزیسٹ جو ہیومن امیجینیشن ہے نا وہ آپ کو یہاں بھی نظر آ دی ہے دیکھیں کس کلاس کا کلچر ہے کتنی سادھگی ہے کھانا پینا سو جانا ہر بندہ ہر بندے سے سلام کرتا ہے ہر گاڑی میں جو بندہ بزرا ہے ایک دوسرے کو ہیلو کرتا ہے سلام کرتا ہے اس سے پوچھتا ہے اور جو کمال میں نے دیکھی ہے نا سلیم بھائی چیز کیونکہ ہم سینٹر پنجاب سے ہیں کوئی جیب اگر خراب ہو تو دوسرا کھڑا ہونا وہاں پہ لائے فوراں کھڑا ہو جاگا فوراں اس سے پوچھے کہا کیا ہے کیا میں آپ کی مدد کروں یار رام نے تو کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک ایسا معاشرہ ہو جہاں انسان انسان کے کام آئے انسان انسان سے محبت کرے میرا لئے شاید یہی وہ جنت تھی جس کو ہم سمجھ دیتے ہیں مجھے 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 دیتے ہیں سر پہنچ گئے ہیں پہنچ گئے ہیں سمجھے دیتے ہیں چودہ ہزار فٹ ہے سانس لینا مشکل ہے راستے میں پھولوں کے امبار پانی کا سلاب بادل لوگ فضاء موسم کھانا خوبصورتی کیا تھا جو نہیں تھا میری تو سمجھ سے باہر ہے اور یہ رتی گلی سے بھی اوپر ہے رتی گلی مجھے بتایا کہ ساڑھ بارہ ہزار ہے یہ چولہ ہزار ہے تو یہ آکسیجن بھی ذرا کام ہے آنے والوں کو بھی دو دینے تیاتے ہیں مگر ایک اچھی خبر ہے کہ رتی گلی کا فاصلہ زیادہ ہے پیدل کا یہ فاصلہ کام ہے یہاں گوڑے والے بھی ہم ٹائم بچانے کے لئے گوڑوں پہ جائیں گے داس میرن کیونکہ واپسی کرنے میں بھی ہم نے جانا ہے تو میرا خیال ہے کہ خوش نصیب ترین زندہ ہے اپنی زندگی کا ایک بہترین دن ہے اور سارے دوستوں کو مبارک وہ ہم آگئے ہیں ہم گوڑوں پہ ہم جائیں گے اور یہ سمجھ لے کہ ماری اللہ تعالیٰ سے ایک چھوٹی سی ڈیٹیک ٹائمیں گے ملاقات ہے چھوٹی سی اللہ میاں بڑے اچھے آپ نے کشمید بنایا اور اللہ میاں بڑے اچھے آپ نے ہمارا سلیم آئی بنایا جو میں یہاں لے گیا تینکیو اللہ میاں موسیقی 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 درمیان میں سے مختلف کلر کے پھول کھلے ہوں الحمدللہ اور ملین سا فلاور اور پھولوں کے بیچو بیچ ٹریک بنا ہوا ہے میسمرائزنگ ایم نو ورڈ ایکسپلین ڈس بیوٹی میں کیا تو ہوں میچلیس ہمارے لیے بھی ایک سرپرائز ہے یہ در دیکھیں ہم بادل کسنا چل رہے ہیں اور بہترین میری زنگی میری لائف کا یہ یونیک ایکسپلینس رہا آج ہے کہ ہر قسم کا موسم ہر قسم کی کلر ملے ہیں سر آجائیں ابھی سر سے بھی پوچھتے ہیں ہمارے سے تصویر بھی سر کی ہوگی سر کیسا لگا سر میں آگے تو لگا کہ اب زیادہ تعلق اس جنریشن سے ہے نانی کی دادے کی دادا کی کہانیاں تھی اب تو جنریشن ستی رہے ہیں یو ٹیوب سے کہانیاں تو ہماری کہانیوں میں تھا ایک دیو تھا وہ بڑا گندہ تھا اور وہ ایک بڑی خوبصورت شہزادی کو نے اٹھا کے ایک دیس میں لے جاتا تھا تو ہم نے اپنی نانی سے پوچھتا نانی وہ دیس کون تھا تو ہماری نانی بتاتی تھی بیٹا وہ پریوں کے دیس میں چلے گی یہ پیسے سسٹرز لیکس ہیں رتی لیک اور یہ پتلیاں لیک ملتی جلتی ہیں تو رتی ہو گئی یہ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ آپ دیکھ رہی ہیں یہ سارا رتی کلر ہے اور جو لیک ہے نا لیک کے اندر جو نیلم کی یہ نیلم والی ہے تو نیلم کے اپنا جو رنگ ہے نا وہ نیلم والا رنگ ہے وہ پانی کا رنگ ہے ارچہ اس کے پیسے جو آپ کو وائٹ کیا نظر آ رہا ہے وہ جناب گلیشئر ہے اور اس کے ساتھ جو گرینری ہے وہ زمین ہے آسمان ہے بادل ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے زندگی میں اتنے اکٹھے رنگ اتنی بے بہا رنگ اور اتنی کسرت اور اتنی خوبصورتی یہاں پہ وہی آیا جو سمجھدار ہے جو خدا کا بندہ ہے جو پاکیزہ انسان ہے جو صفائی چاہتا ہے جو خوبصورتی کو پسند کرتا ہے دیکھو سلیم بھائی بیوٹی جو ہے نا بیوٹی کے لئے ایک لفظ ہے ہینڈل ویڈ کیئر اگر آپ بیوٹی کو کیئر سے نہیں سمالتے تو وہ بیوٹی نہیں رہتی ہے اسی لئے بیوٹی میں ایک شایدنس ہوتی ہے اور ایک نزاکت ہوتی ہے یہ دو چیزیں بیوٹی کے ساتھ ہوتی ہیں وہ عورت ہو وہ جیل ہو وہ پہاڑ ہو وہ پتھر ہو تو پوائنٹ یہ ہے کہ ایسا بندہ خدا کے لئے یہاں جو بیوٹی کا عشق نہیں ہے جو لور نہیں ہے دس پلیس اس بینڈ فر لور زون لی وہ لوگ جو محبت کرتے ہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ میاسف گاتے اور دیکھیں آپ کو سمجھ جا رہی کہ یہ 40,000 فٹ ہے ٹھنڈک ہے اور دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے وہ سات آٹھ ہزار فٹ تو تو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں نیچے تو یہ ایسا کومبینیشن ہے میرا حال ہے لاسٹ پر نٹ دلیسٹ یہ ون لائف ٹائم ایکسپیشنس ہے موسیقی 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 اس کو پتلی ہے کیوں کہتے ہیں یہ اس لئے یہاں پہ پانی بھو زیادہ ہے تو وہ معنیز کے چشمیں ہم میں وہاں پہ وہاں پہ تو وہ پتلے 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 گنگے کو زبان نام دے دیا پتلے پتلے ہیں یہاں سے نظر آرہیا پلاسٹک کے گلاس پڑے ہیں کند پڑے یہ دکھ نہیں ہوتا آپ تو بڑے گسے میں آ جاتے ہوں یہ تو آپ کا گاہرہ ہے یار نینم ویلی کے جو لوگ ہیں وہ بہت ہی وہ اچھے ہو سب کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے سب لوگوں کچھ لوگ ہوتے ہیں انشاءاللہ کریں سر کافی کا ٹیسٹ کیسا ہے سر کافی اور پتلیاں لیک یہ تو ڈریم ہے کمال کا کام ہے جو سدی بھی لگ رہی تھی اور تھوڑی سستی بھی ہو گی تھی آپ کو پتہ نا کیفین اس نے بڑی سٹرونگ بنائی اسمان اس نے ایک کک دی ہے اسمان بھائی نے بنائی ہے اسمان بھائی نے بنائی ہے اور ساتھ پورا اسمان لے گیا ہے ماشاءاللہ یہ پتہ نہیں کہاں سے لائیا ہے یہ بڑی یونیک چیز ہے یہ ٹریول ایک 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 بینٹ ہے یہ ٹریول کے لیے بڑا زفادست ہے اس پر ہم نے ابھی کافی بنائی ہے آپ جب تھک جاتے ہیں اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہم جیسے لوگوں کے لوگوں جو نیچے سے آتے ہیں نا پنجاب سائیڈ سے یا کراچی سائیڈ سے تو ہمیں یہ سردی زیادہ لگتی ہے کیونکہ ہم آدھی نہیں ہوتے ہیں جون جولا یہ گھرس میں بڑی شدید گرمی ہے تو یہاں پہ آکے ایک دم ٹیمپریچہ ادھر نیچے پھر ایک تھکاوت ہوتی ہے تو آپ کا ایک سیکلوجیکلی منٹلی بڈی آپ کی ڈیمانڈ کر دی یا چاہے کافی ہو جائے تو اسمان سے ہم نے بڑا کہ یہ کوئی سیرا مسئلہ لما رہا ہو سکتا ہے اس نے کہا یہ آپ میرے پر رہنے دے یہ اس کا بیوٹین سلنڈر ہے ماشاءاللہ یہ آپ کو تین سو سے لے کر آٹھ سور پہ تک ڈیفرنٹ کمپنیز کا مل جاتا ہے یہ اس میں فکس ہو جاتا ہے اور یہ ایک سلنڈر پہ آپ میرے خیال سے دو کھانے رام سے بنا سکتے ہیں لیکن ایک چیز جو ہے نا وہ یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا کیونکہ جو بیوٹین ہے نا یہ ہائی آلٹی ٹیوٹ کے اوپر بعض دفعہ کام نہیں کرتی ابھی آئی تنک ہیار لکی کہ یہ چودہ آزار پہ آکے بھی کام کر رہی ہے حالکہ ایک لائٹر نہیں جال رہا تھا کیونکہ اس کا پریشر تیز ہے اس وجہ سے لیکن اگر آپ اس کو برے خیال سے دیو سا ہی لے کر جائیں گے تو شاید یہ کام نہیں کرے گی ایک بڑا اہم واقعہ ہوگا آپ لوگوں کو بتائیں یہ سننا بہت ضروری ہے تو وہ ایک ہمارے صاحب یہاں پہ ملے وہنجینئی ہے انہوں نے مجھے بتایا یہاں کی ساڑی کانییں سنیں ایک تو انہوں نے بتایا یہ صدیوں سے یہ جو برف ہے گری ہوئی ہے پھر انہوں نے بتایا یہاں پہ بہت ساری وائیڈ لائف ہے بڑے بڑے جان بنے پھر ایک دم باتوں باتوں نے مجھے بتایا یہاں پہ جن بھی ہیں تو مہبر ڈال گیا تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے تھوڑی سنس اف سپریریارٹی بتائی کہ ہم جس اگا پہ رہتے ہیں وہاں پہ جن بھی ہے تو میں نے پھر مقابلہ کیا میں نے کہا یہ ٹونٹی ٹونٹی کرکٹ میچ ہوگا میں نے کہا جہاں سے ہم آیا وہاں پہ بھی جن ہوتا ہے کہتا آپ کہاں سے ہیں میں کہا ہم سینٹر پنجاب لوڑ سے ہیں کہتا وہاں کون سا جن ہوتا ہے میں کہا وہاں پہ مہنگائی کا جن ہوتا ہے تو میچ برابر ہوگی میچ برابر ہوگی ہے سنباکی موسیقی موسیقی الحمدل بحی وابس آئے ہوں لیکن ایک دل خراش جو ہے نا سلسلہ چل رہا ہے ہم کافی جگہ گے سپائش بائی کام خود بھی کرتے رہے ہیں ساتھ اور بچوں کو بھی رکھے ہیں لوگوں بھی تھے اور کہہ رہے سے بھائی ہم تھگ گئے ہیں جو بھی آتا ہے گنگی کر کے چلا جاتا ہے جیل کی اوپر نا ایون دن پمپر پڑے ہوئے ہیں تو بڑی مطلب ہے کہ یہ افسوسناک بات ہے کہ ہم جدر بھی جاتے ہیں گنگی پھیلاتے ہیں ہم تو یہ پہلی چیزیں سیکھی ہوئیں ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے یہ چیز کی تبلیغ کی اس چیز کو بتایا کہ سواہی نصف ایمان ہے اگر ہم اپنے گھر کو اتنا صاف ستھ رہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ بھی تمہارا گھر ہے یہ بھی تمہارا احساس ہے جب ان چیزوں کو ہم سوچیں گے پوزیٹیب لی لیں گے الحمدللہ تو ہم اچھی قوم بنیں گے ضرور بنیں گے انشاءاللہ تو اچھا پاکستان نیا پاکستان بھی دیکھیں گے خوشحال پاکستان بھی دیکھیں گے ہم اپنے ملک کے ساتھ اگر محبت کرتے ہیں یہ چیزیں کریں گے اسی پہر ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ اپنے علاقے کے ساتھ پاکستان بھی دیکھیں گے موسیقی موسیقی کشمیر is the delicate reminder of the fact that poetry not always needs pages and words is when the pages are torn and ink is faded the living poetry can be felt through hard beads and motions as best years when the pages is to small